جی ناظرین تو آج میں بتانا چاہ رہا تھا کہ تصویر رکھنے کا ہمیں فیدہ کیا ہے اکثر دوست سوچتے ہیں کہ یار تصویر کیا رکھنے باس ہی اللہ پاک کا ذکر کر لیں گے جب اللہ پاک نے ہمیں بے حساب دیا تو ہم اس کا نام گن کر کیوں لیں ہمیں ایک مند کہاڑک سی کہانی سنات دی جاتی ہے کہ جی باب بلے شاہ نے فرمایا تھا کہ جو اللہ پاک آپ کو دیتے وقت حساب نہیں رکھ رہا تو آپ تصویر رکھے اس پر ذکر کیوں کریں تو مجھے یہ بتائیں کہ تصویر رکھے بغیر آپ نے اللہ پاک کا کبھی کتنی دفعہ نام لی ہے ذہن میں نہیں رہتا بنا بائک پہ جا رہا کسی چیز پہ جا رہا ہزاروں ڈینشنیں ہوتی ہیں تصویر یہ والی ہو کاؤنٹنگ والی یا یہ والی ہو جب ہاتھ میں ہو تو انچان کو کم سے کم اتنا یاد ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے رکھی ہوئی ہے اس پر کچھ پڑھ بھی لیں تو کوئی بھی تصویر پڑھ سکتے ہیں دروشری یا کوئی بھی تصویر پڑھ سکیں آج ہماری یہ بحث نہیں ہے کہ اس پر پڑھنا کیا ہے ہمارا یہ مقصد ہے کہ تصویر رکھنے کا ہمیں فیدہ کیا جب میں نے کل لی ہے تو بائک پہ لگا کے گھوم رہا تھا تو الحمدللہ کافی دفعہ پھر ذکر پڑھ لیا تھا یہ فیدہ ہے آپ سے بھی رکویسٹ ہے اگر آپ عادت نہیں ہے تو اپنی انگوٹھی میں چھوٹی سی تصویر لگائیں یا یہ والی بھی پکڑ سکتے ہیں اس پر ذکر کرتے رہیں گے تو اللہ پاک بھی خوش رہیں گے اور آپ کے گناہ بھی بخش ہوتے رہیں گے تو اسی کے ساتھ مجھے دین اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ